بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم موجودہ دور میں میک اپ کرنا ایک عام سی بات تصور کی جاتی ہے دنیا میں اکثر عورتوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڈ پر میک اپ ضرور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی بے حد اہم ہے کہ جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو عورتیں اپنے چہرے سے اس میک اپ کو اتار کر سوتی ہیں لیکن ایک عورت سوتے ہوئے بھی میک اپ کر کے ہی سوتی تھی اس کی بیٹی ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کی ان عجیب عادات کو لے کر پریشان رہتی تھی لیکن اس نے کبھی بھی اپنی ماں سے اس کی ان عادات کے بارے میں نہیں پوچھا تھا حتیٰ کہ جب اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا بھی تو اس کی ماں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اس لڑکی کو پکا شک ہو چکا تھا کہ یقیناً میری ماں کے ماضی میں کچھ ایسا ضرور ہے جو کہ وہ مجھ سے چھپاتی ہیں اس وجہ سے اس نے اس بات کی خود سے ہی تحقیق کرنا شروع کر دی اور اسے جو معلوم ہوا اس نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھتی گیل لکاسک کے لیے اس کی ماں الویرہ ریٹا ہمیشہ سے ہی مشل رہ تھی اس کی ماں بہت خوبصورت تھی اور اس کے باپ ہیرلڈ کی شادی دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ہوئی ہیرلڈ دوسرے کئی لوگوں کی طرح ہمیشہ سے ہی یہ سوچتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بہت ہی اچھی طرح جانتا ہے لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ بالکل غلط تھا کیونکہ اس کی بیوی نہ صرف اس سے بلکہ اپنے پورے خاندان سے یہ راز چھپائے ہوئے تھی ان کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ان نے گیل رکھا جو کہ اپنے والدین کی محبت اور توجہ میں پلی بڑھی لیکن گیل نے اپنی ماں کے اس پورسرار رویے سے کبھی آنکھیں بند نہیں کی بچپن سے ہی اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کی ماں سونے سے پہلے بھی میک اپ کرتی ہے اس نے آخر اپنی ماں سے پوچھا تو اس نے اسے ایک بار پھر سے ایک عجیب و غریب جواب دے کر چھپ کرا دیا گیل کو اپنی ماں کا جواب سن کر بلکل بھی یقین نہیں آیا اس لئے اس نے خود سے ہی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا گیل نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس کی ماں سورج میں بغیر ہیٹ پہنے نہیں جاتی اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو گلوز پہن کر چھپایا کرتی تھی اور وہ سورج سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی گیل اپنی ماں سے اپنی نانا نانی کے بارے میں بھی پوچھتی تھی لیکن اس کی ماں نے اسے اپنے والد کا نام ایزمر فریڈرک کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہ بتایا کچھ سالوں کے بعد آخر اس نے سارے سوالات کے جوابات خود سے ڈھونڈنے کی حمد کر ہی لی اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے اپنے نانا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا آخر اس نے سن انیس سو کی اپنے علاقے کی مردم شماری کا ریکارڈ نکالا اور پھر اسے اس لمبے لسٹ میں ہی ایزمر فریڈرک نام آخر مل ہی گیا اس قالم میں اس نام کے کئی لوگ تھے اس لئے اس نے ان کے ساتھ موجود تفصیل کو بھی پڑھنا شروع کر دیا اس قالم میں موجود تمام خانوں کے ساتھ تفصیل ڈھونڈنا شروع کر دی سرکاری لوگوں سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایک افریقی شخص یعنی بلیک تھا اس نے آخر سرکاری لوگوں سے مل ملا کر اپنی ماں کا برچ سیٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا جب اس نے اپنی ماں کا برچ سیٹیفکیٹ دیکھا تو اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اس کی ماں کے نام کے آگے لفظ سی او ایل لکھا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اس لئے اس نے سرکاری لوگوں سے ایک بار پھر سے پتا کروایا تو اسے پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں کلرڈ یعنی افریقی ہے یہ بات سن کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کو بھی یہ پتا ہے کہ اس کے بعد سیٹیفکیٹ پر یہ بات لکھی ہے اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کا سامنا کرے وہ اس کے ماضی کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کر سکے وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی ماں کو یہ پتا بھی ہے یا نہیں اور اگر پتا ہے تو وہ یہ سب ہم سے آج تک کیوں چھپاتی رہی تھی آخر ایک دن گیل نے اپنی ماں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا گیل کو اس کی ماں نے جو جواب دیا اس نے گیل کی بولتی بند کر دی اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے پاس کونسا برد سیٹیفکیٹ ہے لیکن میرے پاس میرا جو برد سیٹیفکیٹ ہے اس پر یہی لکھا ہے کہ میری رنگت سفید ہے گیل کو یہ جواب سن کر سمجھ آگئی کہ اس کی ماں اسے جھوٹ بول رہی ہے اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرے پاس سارے سرکاری ڈاکومنٹس موجود ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میرے نانا بھی افریقی ہی تھے اس کی ماں کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ مکمل طور پر پھنس چکی ہے اس نے پریشان چہرے روتی آنکھوں اور لرستی آواز سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا رہی ہوں لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے مرنے سے پہلے تم میرا یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی اس کی ماں کے جواب نے گیل کے تمام سوالات کا جواب دے دیا اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ماں سونے سے پہلے کیوں میک اپ کرتی تھی وہ ہمیشہ ہیٹ پہن کر کیوں باہر نکلتی تھی حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں پر بھی ہمیشہ گلوز پہن کر سورج سے بچنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اس کی ماں نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرا شہر مجھ سے شادی کرنے کے لئے بلکل بھی راضی نہیں ہوگا اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ میں افریقی نسل سے تعلق رکھتی ہوں اس لئے میں نے اس سے شادی کرنے کے لئے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا اور اسے ان کے بارے میں کبھی پتا نہیں چلنے دیا اس دور میں یہاں موجود لوگ افریقیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے اور ایسے ہی خیالات اس کے والد کے بھی تھے اس لئے اس کی ماں نے اس کو کھونے کے ڈر سے اس راز کو ہمیشہ کے لئے اپنے سینے میں دفن کر دیا اور میک اپ اور دیگر ٹریٹمنٹس کے ذریعے اپنی رنگت ہمیشہ کے لئے وائٹ کروا لی الویرہ پر اس کی بیٹی گیل نے ایک کتاب اس کی موت کے بعد وائٹ لائک ہر کے نام سے 2017 میں لکھی ہے جسے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ